بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ یورالوجی میں میرے شعبے کا سب سے کامن پرابلم ہے پروسٹیٹ کا بڑھ جانا چاس سال کے بعد میری پوری کوشش تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہ کروں کیونکہ جو دو چار میرے دوست رہ گئے تھے وہ بھی نراز ہو جائیں گے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آج کل پچھلے دس پندرہ بیس سال سے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ سرجری غیر ضروری صرف پیسوں کے لیے ہو رہی ہے پروسٹیٹ میں خاص کر اپینڈس چاریس پرسنٹ ہے بائی پاس چاریس پرسنٹ ہے پورا ڈیٹا آ گیا ہے اس لیے اب اس پہ کوئی بحث نہیں رہی کوئی نہ مانے تو علیہ دا بات ہے میں پریکٹس چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ اور وجہ بھی تھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی سیفیس میڈیسن آگئی تھی دوزار سورہ کے بعد جب یوٹیوب پہ میں گیا تو لیٹس جو رکمینڈیشن آئی دس میں سے نو مریضوں کو سرجری کی ضرورت نہیں تھی اور بیس سے پچیس سال تک کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اس کے بعد جب آپ دیارنداری سے کام کرتے تو اپریشن ختم ہو جانے تھے ہماری یہاں کیا کرتے ہیں کہ دس میں سے نو کے کرتے ہیں ایک آت کو دوائی پہ وہ مریض نہ کر دے دوسرا علمیہ یہ نکلتا ہے سرجری میں کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کرواتا نہیں ہے اور جس کو نہیں ضرورت ہے وہ راجی ہوتا ہے اس کا کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو فرق کوئی بھی نہیں پڑتا یہ میں آپ کو بتا دوں اگر پروسٹیٹ کی سرجری بغیر انڈیکیشن کے میں آگے بتاؤں گا آپ کو کی جائے گی تو نقصان زیادہ ہوگا فیدہ نہیں ہوگا یہ ذر مرک اس کو بی پی ایج بھی کہتے ہیں لٹس لور یونٹہ سیمٹم بھی کہتے ہیں بو بلیڈر آوٹر اسپرشن بھی کہتے ہیں ڈیفرنٹ نام میں چلتے رہتے ہیں تو اس میں بڑی بڑی یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہ مسانہ ہے اس کے آگے یہ نارمل پروسٹیٹ ہے لیف سائیڈ پہ یہ رائی سائیڈ پہ دیکھیں پروسٹیٹ بڑا ہو گیا مسانہ کیا جو بند کر دیا راستہ اس نے اس نے اس میں دیکھیں آپ یہ جو نوڈیول آگئے ہیں یہ اس میں لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہو پشاپ کا رسہ کھلے جون یہ بڑا ہے اس نے پشاپ کی نائلی کو کمپریس کر دیا ہے تنگ کر دیا ہے وہ بند ہو گیا یہی سارا پروسٹیٹ ہے موسٹی یہ پچاس سال کے بعد ہوتا ہے مردوں میں ہوتا ہے یہ گلینڈ عورتوں میں نہیں ہوتا پچاس سال کی عمر میں پچاس پرشنڈ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جون جو عمر بڑھتی ہے جیسے نوے سال میں تو اسی نوے پچاس لوگوں کو یہ پرابلم آ جائے گا یہ پروسٹیٹ کا بتا رہا ہوں پروسٹیٹ کینسر کا نہیں عمر کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کینسر بھی ایسی بڑھتا ہے یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے بڑی بڑی تقریف یہ ہوتا ہے کہ پشاپ کا بار بار آئیں گے رات کو دو تین دفعہ اٹھنا پڑے گا پشاپ آئے گا بھاگنا پڑے گا نکل نہیں جائے گا آپ انزار بات rome کو گیا ہوتا آپ انزار نہیں کرسایں گے کترے نکل جائیں گے اور جب کریں گے دھار بہت باریک ہو جائے گی پشاپ کی اور تو زور لگائیں گے جن ہوں آپ زور لگائیں گے پشاپ بند ہو جائے گا یہ فرق نوٹ کرنا ہے آپ نے اور پشاپ رک رک گا ہے تھوڑا چاپ آئے گا پھر بند ہو جائے گا پھر آئے گا پھر رک جائے گا ایسے دھار نہیں بنیں گی اور آپ مسانہ پورا خالی نہیں ہوگا آپ لگے گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ بند ہو جائے گا پھر آپ کو ریٹینشن ہو جائے گی یہ اس کیس ٹیمٹم ہیں سارے بیسے میں نے بتایا تھا کہ عمر بڑی وجہ ہے دوسرا انڈوجن تیسوشیران ہارمون جو مین ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈی ایش ٹی لیکن پچاس سال کے بعد حالانکہ پچاس سال تک تو تیسوشیران زیادہ ہوتا ہے پراسٹیٹ نہیں بڑھتا اصل وجہ جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹروجن پچاس سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو فیٹ آجاتا ہے دوسرا تیسوشیران کم ہوتا ہے تو یہ ریشو جو ہے وہ پراسٹیٹ کو بڑھنے کی بڑی وجہ ہے اور دوزاٹھارہ کے بعد دوسری بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس جیسے ہم مین ٹاپک ہمارے یہی ہے انسولین ایک انیبولک ہارمون ہے وہ بڑھاتی ہے تو جو ہی انسولینس کیور ہوتا ہے لوگوں کا پراسٹیٹ سائز بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا ہے اور سمٹم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور سب سے بیسٹ یہ ٹیٹمنٹ ہے تشریف کے لیے پہانے کنالی میں یوراجیس انگری ڈال کے دیکھ لیتا ہے اٹا ساؤنڈ موسٹ زیادہ سستہ بیسٹ ٹیسٹ اٹا ساؤنڈ ہے اس میں ہم پورے گردے مسانے دیکھ لیتے ہیں پراسٹیٹ دیکھ لیتے ہیں اور سب سے امپارٹنٹ پی ایم یورین کے پشاب کرنے کے بعد پیچھے مسانے میں کتنا پشاب رہ رہا ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے اسی پر فیصلہ ہوتا ہے اپریشن کرانا ہے کی نہیں کرنا دوسرا پی ایسے ہے پراسٹیٹک سپیسفک انٹیجن یہ کینسر کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر یہ چار سے کم ہے تو پھر پراسٹیٹ ہے اگر زیادہ ہے دس پندرہ بیس سک ہے تو پھر کینسر کے لیے بھی آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے تیسا کرٹنین گردے کا فرکشن دیکھنا پڑتا ہے اب یہ یور ڈانمک اور ٹیسٹ بھی آ گیا ہے فلو ریٹ ہے جیسے پریشن فورس ٹیڈیز ہیں وہ ٹرانس ٹریکٹل اٹر ساؤنڈ یہ سارے آ گیا ہیں لیکن سیمپل ٹیسٹ آپ کے لیے بہتر رہے ہیں اچھا میں ابھی صرف اس میں جو سب سے ضرور چیز ہے کہ ایبسلوٹ انڈکیشن کیا ہے سرچ ہو جائے اور اس سوچ کی وجہ سے آپ کی کرٹن بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ اپریشن کرنا مست ہو گیا ہے دوسرا ٹھک وال بلیڈر اس کا پتھر بھی بن جائے گی بلیڈر میں سٹون بھی بن جاتے ہیں دوسرا بار بار خون آ رہا ہے آپ کا اور ریٹیشن ہے پشاب بند ہو گیا ہے یہ بڑی بڑی وجہ ہے جس میں آپ کو اپریشن کرنا چاہیے ہر حال میں دوسرا بیس طریقہ یہی ہے کہ اگر پشاب بند ہونے سے مریض آیا ہے اور الٹر ساؤنڈ میں ان میں کوئی چیز نہیں ہے پتھری بھی نہیں ہے پی ایسے بھی نارمل ہے اور پیچھے گردوں میں سوج بھی نہیں ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ کیسٹر نکال کے دوائیوں پہ ٹرائل ضرور دیں یہ اس میں ستر اسی پرشن کا پشاب چل جاتا ہے میں یہ کرتا رہا ہوں ساری عمر دوسرا جیسے کہتے ہیں اگر آپ کا جو پیچھے پشاب رہ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ رائٹ سیٹ پہ زیادہ ہے اس پہ پچاس سے زیادہ ہے یہ پیچھے پشاب رہ رہا ہے یہ الٹر ساؤنڈ پہ پتہ لگے گا تو کہتے ہیں پوس مکچوریشن یورین پچاس ایمل ساٹھ ایمل سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے کوشی کر رہے ہیں پریشن کے کم ہے تو پھر آپ دوائیوں پہ رکھیں گے انظار کریں گے پی ایسے بھی چار سے کم ہونا چاہیے اگر آپ اس کو مریض کا پریشن نہیں کر رہے اور دوائیوں پہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کرٹیریا میں بتا رہا ہوں دوسرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ویٹ کنٹرول کرنا چاہیے زیادہ ویٹ بھی ہوگا تو جیسے بتائیں سوچ پھر بھی اثر نہیں کریں گی اور ہر سال آپ اٹھا سن کر آگے سائز دیکھیں گے پیچھے یورین دیکھیں گے اور پی ایسے کراتے رہیں گے کہ کیسر میں کنورٹ تو نہیں ہو رہا تو یہ اس کے لیے کرٹیریا ہے اگر آپ نے دینا ہے دوسرا بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ دن کے ٹائم بیہیوریل تریپی کہتے ہیں اس کو کہ کوشش کریں اگر یہ سب چیزیں نارمل ہے پیچھے اپ شاپ نہیں رہ رہا پی ایسے نارمل ہے گردوں میں سوج نہیں ہے اور آپ کو صرف بار بار تقلیف ہے تو پھر اس کے لیے بیسٹ یہ ایک دن کے ٹائم آپ تین گھنٹے تک وقفہ بڑھا لیں کبز نہ ہونے دیں تو اس سے اگر آپ دوئیاں لیں گے تو آپ کو بہت فرق پڑے گا تو ٹیٹمنٹ میں وہی بیسٹ ہے کہ ان سویسے ٹیٹ کریں لو کاربویڈ ڈائٹ فاسٹنگ اتسائیس پہ آ جائیں تو اگر جو ہی آپ ویٹ کم کرتے ہیں تیس چاریس پسند تو ویسے فرق پڑ جاتا آپ کو اور ہر سال پی ایسے ٹیسٹ ضرور کرانا ہے آپ نے دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے لیے ڈیکٹر کے پاس جانا پڑے گا وہی دوائیاں دے گا میں نام اسے نہیں بتا رہا کہ ان دوائیوں کا بہت سائیڈ فیکٹ ہے جو ٹیم سورچی نئی دوائی آئی ہے اس سے ایک تو پوسٹر ہائپوٹیشن ہوتا ہے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں چوڑ لگ جاتی ہے دوسرا ناک بند ہوتا ہے گلے میں خراش آتی ہے کافی پرابلم ہے اس لیے ایک دفعہ ڈیکٹر سے چک کرا کے آپ ضرور لینے یہ ٹیسٹ ہوں تو تب لینے دوائی تو بہت ضروری ہے ہر سال ضرور چک کرانا ہے دوائی کے لیے یہ ضروری ہے دوسرا یہ سردیوں میں مسہ دیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جو بلیڈر مسانے کے اوپر سمتھیٹک ریسپٹر ہوتے ہیں جس کے لیے یہ انٹی سمتھیٹک ڈرگ دے رہے ہیں وہ سردی میں تھنڈ میں سمتھیٹک سمسٹلنیٹ ہو جاتا ہے تو جو گرمی آئیں گی تو اکثر لوگوں کی دوائیاں کم بھی ہو سکتے ہیں آپ جیسے مئی جون جلائی اگست تک دوائی چھوڑ بھی سکتے ہیں سردیوں میں لے رہے ہیں آپ اس کو منیج کر لیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ سونے سے تین چار گھنٹ پہلے پانی نہ پیئیں قبض نہ ہونے دیں اور دن کے ٹائم وقفہ تین گھر تک بڑھا لیں تو پھر آپ کو گرمیوں میں چھ سات میں نے دوائی چھوڑ کے سردیوں میں بھی لے سکتے ہیں کافی طریقے ہیں یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشرائے کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پراسٹر بڑا ہوا ہے یہ دوائی ہے یہ صرف پشاب کی نالی کو کھول رہی ہے سائس کو کچھ نہیں کر رہی اور کچھ دوائیاں ہیں جو کہ سائس کو بھی چھوٹی کرتی ہیں اور نالی بھی کھولتی ہیں جیسے پراسٹر وغیرہ ہے وہ آپ کے ڈاکٹر ہی دے گا میں نام نہیں بتا رہا کیونکہ سل میڈکیشن بہت خطرناک ہوگی اس میں تو یہ اس کے لیے بیس ٹیٹمنٹ ہے باقی سرجری جو ہے وہ گوش ٹینڈرڈ ہے انہیں انہیں کیسز میں کروانا چاہیے اس میں میں بتا رہا ہوں یہ ہم پشاب کی نالی میں ڈال دیتے ہیں ٹی یو آر کہتے ہیں ٹانس یوتر اسے کاٹ کاٹ کے نکالتے رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارا کاٹ کے نکل گیا ہے پشاب کی نالی کھول گئی ہے کیسے ڈال دیں گے دو دن بعد ہم نالی نکال دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی اس میں جو نئی چیز اضافہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ اسٹروجن بہت زیادہ ہے وہ نہیں لینی شوگر اس میں سٹرنس کے لیے بند کر دیتے ہیں سوئے میں اسٹروجن ہوتی ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں سٹرس ٹینشن میں وہ سمتیٹک سٹرنیٹ ہو جاتا ہے پنسانے کے مو بند ہو جاتا ہے پشاب بند ہو جائے گا تو یہ بھی ریسنٹلی ریکمنٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں یہ سارا آپ دیکھ لیں اچھا جی خدا حافظ